اسائنمنٹ 1.3 دا وولٹیج وی پلس مینس ڈلٹا وی میرد اس 7.3 وولٹ پلس مینس ڈلٹا وولٹ اور کرنٹ آئی پلس مینس ڈلٹا آئی میرد اس 2.73 ایمپیئر پلس مینس ڈیرو فائیمپیئر کیلکولیٹ کیا کرنا ہے ریزیسٹنس آر بائی یوزنگ اومز لاؤ اومز لاؤ کیا ہوتا ہے آر ایڈیکل ٹو وی آور آئی یا اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں وی ایڈیکل ٹو آئی آر تو گیون ہمارے پاس کیا کیا ہیں وولٹیج اور اس کی انسیرٹینٹی ڈلٹا وی جو ہے انسیرٹینٹی ہے اور اسی طرح کرنٹ اور اس کی انسیرٹینٹی ڈلٹا آئی کرنٹ کی انسیرٹینٹی ہے یعنی کہ ایکڈیکٹ ویلیو تو یہ ہے پلس مینس تھوڑا سا ایرر ہے سینٹ پوٹ سی تو کنفرم ہے پلس مینس پوائنٹ وولٹ ہو سکتا ہے ریزیسٹنس جو ہم نے میر کرنا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی پھر انسیرٹینٹی کی ساتھ میر کرنا ہے آر پلس مینس ڈلٹا آر ویسے تو ہم لوگ جب ریزیسٹنس میر کرتے ہیں تو جو بھی ملٹی میٹر ہوتا ہے اس کے نوب کو ہم لوگ اوم کی طرف کر کے جو بھی ریزیسٹنس گیون ہوتا ہے اس کے دونوں سائیڈوں پر ترمینلز کی اوپر ہم لوگ دو یہ نوبز لگا دیتے ہوتے ہیں اور یہاں سے ریڈنگ لے لیتے ہیں لیکن اب ہمیں ایسا ملٹی میٹر اگر نہیں اویلیبل کوئی صرف وولٹ میٹر تھا اور ایم میٹر تھا تو ایک سے ہم لوگ نے وولٹیج میر کر لیا ایک سے کرنڈ میر کر لیا اور اب اس فارمولے کی مدد سے ہم لوگ جو ہے ریزیسٹنس میر کریں گے اونس لاغ کیا ہوتا ہے وی اگر نکالنا ہے تو آئی اور آر کو آپس میں ملٹیپلائے کر دیں اگر آئی نکالنا ہے تو وی ڈیوائیڈڈ بائی آر اسی طرح اگر آر نکالنا ہے ریزیسٹنس تو وی ڈیوائیڈ بائی آئی تو ابھی ہم نے آر نکالنا ہے تو وی ڈیوائیڈ بائی آئی ہمارے پاس فارمولا ہے سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو انسرٹینٹیز کے انداز میں ہی ہم لوگ لکھ لیتے ہیں ریزیسٹنس آر پلس مائنس ڈلٹا آر ایکوٹو وی پلس مائنس ڈلٹا وی ڈیوائیڈ بائی آئی پلس مائنس ڈلٹا آئی اب وی پلس مائنس ڈلٹا وی کی ویلیو ایڈ یہاں پہ پٹ کرتے ہیں اور آئی پلس مائنس ڈلٹا آئی کی اور یہ ڈیوائیڈ کو بلکل میتیمیٹکل ڈیوائیڈ کے انداز میں لکھ لیتے ہیں تو یہ ہم لوگ نے سامنے لکھ لیا ہے اب جب بھی کبھی آپ کو یاد ہو انسرٹینٹیز کی کیس میں ایڈیشن سبٹریکشن کرنی ہو تو یہ والی چیزیں جو انسرٹینٹیز ہیں وہ ڈریکٹلی آئیڈ ہو جاتی ہیں لیکن ملٹیپلکیشن ڈیویجن یا پاور کے کیس میں یہ اس طرح ڈریکٹلی ان پہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو پہلے ہم لوگ نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے پرسنٹیج میں تو باری باری دونوں کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرتے ہیں تو اس کو جب کنورٹ کریں گے تو پوائنٹ ون ڈیوائیڈ بائی سیمن پوائنٹ سری ملٹیپلائی بائی ہنڈڈ پرسنٹ لیفٹ والی چیز تو ایسی ہی رہی مین ویلیو رائیٹ والی کو ہم نے کیا کرتی ہے پوائنٹ ون ڈیوائیڈ بائی سین پوائنٹ سری ملٹیپلائی بائی ہنڈڈ پرسنٹ تو اس سے ویلیو آگی سیمن پوائنٹ سری تو از ایسی پلس مائنس ون پوائنٹ سری سیون پرسنٹ یہ اس کی وولٹیج کی آگی اب رائیٹ والی کو ہم کرتے ہیں کرنٹ کو تو وہ بھی 0.05 divided by 2.73 0.05 divided by 2.73 into 100% یہ left والی چیز as it is easy رہے گی تو اس سے ہمارے پاس آ جاتی ہے 2.73 plus minus 1.83% اب ہمارے پاس جو uncertainties دونوں آ چکی ہیں وہ percentage میں آ چکی ہیں اب ہم اس طریقے سے لکھ لیتے ہیں اب اس کو ہم نے solve کرنا ہے 7.3 divided by 2.73 ہو جائے گا plus minus 20 میں رہے گا اور 1.37% اور 1.83% اور آپ کو بتا ہے کہ add ہو جانے ہوتے ہیں تو 7.3 divided by 2.73 یہ ہم نے لکھ دیا plus minus add is it is رکھا اور 1.37 plus 1.83% لکھ دیا یہ نیچے والی جو رائٹنگ کو مٹھا دیتا ہوں اور آگے نیکس ٹیپ میں اس کو solve کر کے دیکھتے ہیں 7.3 divided by 2.73 2.7 ohm اور 1.37 اور 1.83% 3.2% یہ percentage میں نے ریڈ اس تھی رکھا تاکہ آپ کو یاد رہے کہ اب جب answer لکھنا ہے تو وہ جس طرح کی unit میں یہ ہے اس ہی میں لکھنا ہے percentage میں نہیں لکھنا تو اب 3.2% والے کو ہم لوگوں نے دوبارہ سے اہم بنانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے یعنی کہ percentage سے fractional uncertainty بنانی ہے تو اس کا procedure ہے کہ 3.2 divided by 2.7 نہیں سواری 3.2 divided by 100 کیونکہ یہ percent ہے 3.2% کا مطلب ہے percentage ہوتے ہیں divided by 100 3.2 divided by 100 multiply by 2.7 multiply by 2.7 تو یہ ہمارے پاس آنسر آجے گا 2.7 plus minus 0.08 اور ایٹ اوم ایٹ اوم موسیقی